پہنو بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کو ایک عمل بتانے لگی ہوں کہ آپ اپنے جس سے آپ محبت رکھتے ہیں جس سے آپ جائز محبت ہو آپ نے کوئی شرعہ کے خلاف یعنی کہ اللہ کو نراز کرنے والا کام نہ کیا ہو یا آپ چاہتے ہوں صد کے دل سے کہ آپ کی زندگی میں یہ آئیں یا آپ کی زندگی میں یہ ہوں تو ایک طریقہ اختیار کریں آج میں وہ طریقہ آپ کو بتانے لگی ہوں جو آسان بھی ہے اللہ پاک اس میں مدد بھی کرتے ہیں دو دلوں کو بھی ملاتے ہیں یہ ان لوگوں کے لئے جو کسی سے پیار کرتا ہو اور وہ اس عمل کو کرے اور دعاوں میں یاد ہے کہ اس بہن کو یہ عمل آج تک کبھی بھی آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا سورے مزمل کا ایک خاص عمل آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں دروازے کے سامنے آپ نے بیٹھنا ہے جائے نماز پہ مغرب کا ٹائم ہو مغرب کی نماز ادا کریں مغرب کی نماز ادا فقط کوئی سابی ہو لیکن اسلامی دن کے شروع کے دن ہو گیارہ دن کا عمل ہوگا سورے مزمل گیارہ مرتبہ آپ نے پڑھنی ہوگی اول آخر درواز شیف کے ساتھ دروازے کی طرف آپ کا رخ ہوگا ہر سورے مزمل کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک جہاں میرا دل ہے وہاں سے رشتہ آجائے جہاں میرا دل ہے وہاں میری شادی ہو جائے یقین مانے تین دن ہی آپ کو عمل کر پائیں گے وہاں سے رشتہ آئے گا اور انشاءاللہ بحق کے حکم میرے رب کے آپ کا نکاح ہو جائے گا گیارہ دن اس لئے کہا ہے تین دن سات دن اور گیارہ دن گیارہ دفعہ سورے مزمل پڑھنی ہے آپ نے اینڈ پہ دعا کرنی ہر سورے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے جب سورے پڑھنے دعا کریں کہ یہ اللہ پاک اس مقصد کے لئے میں تصور میں رکھ کے دعا کریں جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اس کو دیکھ چکے ہیں تو اس کے تصور میں اگر آپ کا رشتہ نہیں آتا آپ غیبی دعا کر سکتے ہیں آپ کا گیارہ دن واد رشتہ آپ کے گھر ہوگا انشاءاللہ صرف گیارہ دن ہی عمل کرنے دروازے کے سامنے بیٹھ کے عمل کرنے یعنی جدہ سے آپ لوگوں کا آنا چاہنا ہے گھر کا آنا چاہنا ہے جہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں مہمان نوازی ہوتی ہیں کمرے میں بھی بیٹھ کر آپ کر سکتے ہیں لیکن روخ آپ کا دروازے کی طرف ہو بے شک ویج میں دیوار ہو لیکن روخ آپ کا دروازے کی طرف ہو ٹھیک ہے یہ آپ کا طریقہ ہونا چاہیے آپ نماز جو ہے خانہ کعبہ کی طرف ہی کر کے پڑھیں گے لیکن جب آپ سپارہ پڑھیں گے یعنی کہ آپ جب سورہ مضمل پڑھیں گے تو روخ آپ کا دروازے کی طرف ہونا چاہیے آپ نے بس یہ کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جہاں پر بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی شادی ہو وہاں سے آپ کا رشتہ آ جائے گا اور جہاں پر بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سنی جائے اللہ پاکہ آپ کی دعا سن لیں گے وہاں پر آپ کی شادی ہو جائے گی جن بہنوں کی رشتے نہیں آتے جن بھائیوں کی رشتے نہیں آتے تو آپ کے خواہش ہے کہ وہاں سے آپ کا شادی کا پیغام آجے جہاں پر آپ نے دیکھا ہوں وہاں سے شادی کا پیغام آجائے گا آپ انشاءاللہ توکل مضبوط رکھ کے یہ عمل کریں مغرب کے ٹیم کا یہ عمل ہے دن بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے ٹائم بھی بتا دیا ہے تعداد بھی بتا دیا آپ نے صرف یہ عمل کرنا ہے دعا کرنی ہے انشاءاللہ جہاں چاہتے ہیں آپ کی شادی ہوگی اور اس کے ساتھ اگر کوئی بات بری لگے تو محضرت اگر اچھی لگے تو اس بہن کو دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ